بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگرام بزنس ڈیبیڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایچر قادری ناظرین آج کے پرگرام میں ہم بات کریں گے موجودہ ملکی معاشی اور تجارتی صورتحال کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کووٹ کی دوسری لہر چل رہی ہے اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو گزشتہ صورتحال تھی کووٹ کی اس سے جو موجودہ لہر ہے یہ کافی گھمبیر ہو سکتی ہے کیا حکومت جو ہے موجودہ صورتحال کے تناظر میں دوبارہ لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے یا لوگ ڈاؤن نہیں لگایا جائے گا ان تمام معاملات پر بات کریں گے اور خاص کر آج کے اس پرگرام میں بات کریں گے فیڈیشن پاکستان چیمبر آف کامس کے انتخابات کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق صدر لاہور چیمبر آف کامس عرفان اقبال شیخ صاحب ان سے ان تمام معاملات پر تفصیلی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں میں جناب عرفان اقبال شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم سر والیکم السلام اچھے رفان صاحب آپ کا بہت وسیع تجربہ رہا چونکہ آپ صدر لاہور چیمبر آف کامس رہے اس دران پینڈیمک آیا کرونا آیا کرونا کی وبا کے وجہ سے پورا ملک بند رہا اس وقت دوسری لہر چل رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کیا حکمتی عملی جو آپ اپنانی چاہیے تینکیو بری مچ قادی صاحب جو سب سے پہلے جو بات کیا ہے کہ ہمیں پینڈیمک کی جو سیریس کنڈیشن ہے اس کو سمجھنا چاہیے یہ جو سیکنڈ جو ویو آئی ہے یہ سیکنڈ ویو بہت تینجرس ہے اور آپ جب پوری دنیا کو دیکھتے ہیں خاص طور پر امریکہ ارجنٹائن انڈیا انگلینڈ آپ کا اٹلی آپ کا فرانس چرمنی سب جگہ یہ لہر بڑی شدت کے ساتھ آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو بالکل سیریسلی دینا چاہیے ہمارے ہاں کچھ شروع سے نوگ ہیں ایسے ناثر ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں یہ پینڈیمک کوئی چیز نہیں ہے یہ اس کا کوئی مسہ نہیں ہے یہ کوئی نائنٹین کا کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے اس چیز سے ہمیں بچنا ہے اس چیز سے ہمیں لڑنا ہے اور اس چیز سے ہمیں آپ سب کو اپنی پوری فیملی کو بچا کر رکھنا ہے کیونکہ اب جو لہرہ یہ ولی اس کے ریزلٹ بہت دینڈرس قسم کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ سو سو بندہ دو دو سو بندہ امریکہ میں ایک ایک دن میں ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے کیونکہ بہت دینڈرس ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں جو گورنمنٹ ہماری حکمت عملی اختیار کر رہی ہے اور جس طرح سے گورنمنٹ نے کہا ہے ہمیں بھرپور ساتھ دینا چاہیے گورنمنٹ کرتا کہ چیزیں کنٹرول ہو سکیں اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلے صورتحال تھی کرونا کی جیسے پہلے ہوا پورا ملک بند ہو گیا پوری دنیا بھی بند تھی لیکن جو پاکستان میں تجارت بند کر دی گئی تھی مارکیٹس تمام بند تھی سنتیں بھی بہت زیادہ بند تھی اب وزیراعظم کی طرف سے اعلان کیا گیا جو ٹائمنگ ہے وہ کم کی گئی ہے لیکن اوورال جو لاغ ڈاؤن ہے وہ نہیں کیا گیا اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں پہلے بھی پاکستان گورنمنٹ نے پرائم منسٹر عمران خان نے چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا حال دو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں ہیلتھ کیر کوئی اتنا اچھا نہیں ہے نہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی انتظامات ہیں جیسے باہر کے ملکوں میں لیکن جس طریقے سے مقابلہ کیا اور جس طریقے سے مینج کیا پاکستانی گورنمنٹ نے وہ قابل تعریف ہے اور یقین مانیے میں بالکل اس میں کسی بلا مبالغہ رہی کے پورا کریڈٹ میں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کو دیتا ہوں اچھا آپ نے چونکہ دیکھا تھا چونکہ آپ سارے معاملات میں کاروبار کو کھلوانے میں بھی آپ کا کردار رہا جب لازٹ ٹائم جو لوگ ڈاؤن ہوا تھا تین مہینے مسلسل جو پینڈیمی کے اس کی صورتحال چلتی رہی اگر حکومت کوئی سٹیپ لیتی ہے اس طرح کا تاجروں کو کیا ایک دامات کرنے چاہیے اور حکومت کو کیا سٹیپ لینے چاہیے چونکہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے جو انڈسٹریز کی صورتحال ہے وہ کافی مخدوش ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہماری قوم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پینڈیمک ہے اور ہم نے ہر صورت ایس او پیز کے مطابق چلنا ہے ہم نے وہ بھی پہننا ہے ماسک بھی پہننا ہے ہم نے سینٹیزر بھی یوز کرنا ہے ہم نے لوگوں سے فاصلہ بھی رکھنا ہے ہم نے پوری احتیاط کرنی ہے اور یہ ساری چیزیں اب قوم کو سمجھ آگئی ہیں میرے خال میں بھر بھی آپ نے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہے ان چیزوں کے اوپر عمل درامت کرنا ہے دوسری بات کہ گورنمنٹ کیا کرے گی اور کیسے حالات بنیں گے جو اب تک میری ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ یہ دو میوانی پرائیمس صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے ہمیں یقین دہانی دلائی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ سمارٹ لوگ ڈون کے اوپر چلیں جس طرح سے پہلے ہم نے کیا اس بار ہم انشاءاللہ اس سے بھی بہتر طریقے سے کریں گے تاکہ جو ہماری بزنس کی جو حالت ہے یہ ملک ہمارا غریب ملک ہے ہم اس چیز کے متعمل نہیں ہیں کہ یہاں پہ لوگ ڈون کر دیں اور آپ چیزیں بند کر کے بیٹھ دیں ایکانومی کے وہ ایکانومی میں وہ سٹینڈ نہیں ہے لیکن الحمدللہ جتنی ایکسپورٹ ہماری اس وقت بہتر جا رہی ہیں اور جتنا ہمارا ٹیکس فائل کا سیکٹر اور جو ہمارے باقی سیکٹر بھی جس طرح سے اوورلوڈ کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اور پاکستان بھی اسی طرح اسی سپیرٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ چل رہی ہے ہم نے کوئی ابھی تک ایسا فیصلہ نہیں دیکھا جو کہ دور اندیشی کے ساتھ نہ کیا گیا ہو کراچی میں بھی جب انہوں نے چھ بجے کا ٹائم کیا تو اس کے بعد اب انہوں نے دوبارہ آٹھ بجے کا کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے منیج کیا جا رہا ہے انشاءاللہ ہم اس مباد سے نکلیں گے اور مجھے امید ہے کہ پندہ دسمبر کے بعد جو پرڈکشن ہے کہ جی پندہ دسمبر کے بعد یہ کم ہو جائے گا اس کی کم ہو جائے کی وجہ میبھی یہ بھی ہو کہ آپ کا ویکسن آ جائے گی اور چائنہ سے ویکسن آ گئی ہے آپ فائزر بھی ایک ویکسن لے ہے جرمنی کی بھی ایک ویکسن آ گئی ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی اور خاص طور پر پاکستان میں بھی انشاءاللہ چیزیں مینج ہو جائیں گے اچھے تاجر برادری دیکھ رہی ہے جو حکومت کے جو معاملات حکومت فیصلے جو کر رہی ہے آپ چونکہ فیصلہ ساز جو کمیٹیاں ہیں یا حکومتی جو کمیٹیاں ان میں تمام میں شامل رہتے ہیں تاجر پریشانی کا شکارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ڈاؤن ہے دوبارہ لگا دیا جائے گا جیسے پہلے صورتحال تھی اس طرح کر دیا جائے گا کیا ہوگا کیا یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں دیکھیں میری جو بھی میٹنگز ہوئی ہیں جنہی بھی میں اس میں شامل ہوں اور الحمدللہ اس میں سب نے یہی متفقہ طور پر کہا ہے کہ ہم اس لوگ ڈاؤن میں نہیں جائیں گے جو ہم نے 51 ڈیس کا لگایا تھا اگر کچھ ہمیں تھوڑی سی ضرورت پڑی اور اگر ہم سمجھیں گے کہ اس کی اشد ضرورت ہے تو ان ایریاز کو ہم ضرور مخصوص ایریاز کو لوگ ڈاؤن کریں گے مخصوص ایریاز کو ان کو کریں گے پاکستان میں بزنسز انشاءاللہ ویسے چلتے رہیں گے اور ویسے ہی ہوں گے اور یہی بات ہم نے بھی ان سے کہی ہے کہ بزنسز کو ہم نے کسی صورت بھی ہم نے اس کو ریڈیوس نہیں ہونے دینا اس کو لوگ ڈاؤن میں نہیں دیکھی جانا ادروائی سے ہماری اکانومی میں اتنی جان نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو آگے لے کے جا سکیں اللہ کا شکر ہے مارکیٹیں جو جس طرح پہلے بند کر دی گئی تھی تمام دکانیں بند کر دی گئی تھی وہ صورت حال نہیں ہوگی ایسی قطعا کوئی صورت حال نہیں ہے لوگوں کو کوئی بھی اگر کسی قسم کی غلط فہمی ہے اس چیز کا ڈیومر کو اڑا رہے ہیں کہ جی بند ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ پورے بزنسز جس طرح سے کھولے ہیں اسی طرح سے کھولے رہیں گے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ پاکستان اس میں اس پینڈیمک کے دور میں سے کامیاب ہوگے نکلے گا انشاءاللہ اچھے رفان صاحب موجودہ معاشی صورت حال کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں آپ جیسے کہ تمام کمیٹیوں میں حکومت کے ساتھ تمام فیصلہ سازوں جو بھی وہاں فیصلے ہوتے ہیں ان کا تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو موجودہ صورت حال ہے بزنسز کی انڈسٹریز کی صورت حال ہے کاروبار کی جو صورت حال ہے خاص کر انڈسٹریز کے اگر بات کی جائے تو حکومت کی پولیسیوں کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کیسا دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی انڈسٹریز کے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر ہیں یا سخت ہیں دیکھیں گورنمنٹ کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں ہماری سب سے پہلے ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا انٹریسٹ ریٹ جو نہ اس کو کم کیا جائے کیونکہ 13.25 کائبر ریٹ کے ساتھ آپ انڈسٹری نہیں چلا سکتے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے اپنے ساتھ جو ریجن میں جو آپ کے مختلف ممارک ان کے ساتھ تو آپ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کا ملائشیا 2% انٹریسٹ پر چائنہ 3.85% پر انڈیا 4% پر آپ کا بنگلہ دیش 6% پر سری لنکا 5% پر تو اللہ کا شکر ہے ہم 13.25 سے ہم 7% پر آگئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو 1% اور کم انشاءاللہ ہونا چاہیے تاں کہ ہم پورے اس ریجن کے ساتھ تو اپنا تقابل کر سکیں ان کے ساتھ چل سکیں یہ گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا اقدام کیا دوسرا جو گورنمنٹ نے جو جو ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہماری جو کاسٹ آف انرجی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو کاسٹ آف انرجی کے لیے بھی گورنمنٹ نے ایک پیکج دیا ہے بہت اچھا پیکج دیا ہے ان صورتحال میں جس میں کہ آئی پی پیس کے جو مسئلے چل نہیں ہیں ابھی تک کلیر نہیں ہوئے تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے ایک اچھا پیکج دے دیا کہ آپ کے پیک ٹائم کے جو اپنا ریٹ تھے اس میں انہیں پانچ روپے کی بہت ہی کمی کر دی ہے اور آپ کو پانچ روپے کا فائدہ ہو جائے گا کہ عام نورمل ریٹ کے مطابق پیک ٹائم کو بھی اس کے ریٹ میں مطابق کر دی ہے تو یہ انڈسٹری کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ریلیف ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ اپنی جو پیٹر سال اپنے نویمبر میں جو بیجری یوز کی تھی اگر آپ اس سے زیادہ یوز کریں گے تو جتنی میں اڈیشنل ہماری ہوگی اس کے اوپر ٹوئنڈی فائی پرسن ریبیٹ ملے گا which is very good گورمنٹ نے اچھ اقدامات کی ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جب یہ آئی پی بیز کے ٹائم میں ختم ہوگی کوئی بائیس میں ختم ہو رہی ہے کوئی تیس میں ختم ہو رہا ہے کوئی اکیس میں ختم ہو رہا ہے تو جب یہ نئی جو ہماری پولیسی گورمنٹ لے کے آ رہی ہے جو ونڈ لے کے آ رہی ہے جو دوسری اپنا انہوں نے چھو دیکھی ہیں الانجی کے وہ بہت اچھے ریٹوں میں کی ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ پاکستان میں انرجی کاؤس بھی اس سے کم ہوگی اور آپ کی انڈسٹری جو آنا وہ کھڑی ہو جائے گی اپنے پاؤں پر جو دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بتاؤں آپ کی ایکسپورٹ کے لیے آپ کی انڈسٹری کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ کی انرجی کاؤس ہے انفرشنلی آپ اس ریجن میں جب دیکھتے ہیں تو سیون پرسنٹ سے لے کے سیریس نیس نظر آ رہی ہے سیون سینٹ سے لے کے نائن سینٹ تک جو ریٹ آئے یہاں پہ پورے اس ریجن میں انڈیا میں چائنا میں جبکہ ہم تقریبا پندرہ سے سولہ سینٹ پہ ہیں تو گورنمنٹ نے اس کو ریلائز کیا ہے اور گورنمنٹ اس کو سمر رہی ہے انشاءاللہ یہ جب نیچے آ جائے گا تو اس کے بعد بوم کرے گی انشاءاللہ آپ کی انڈسٹری آگے چلے گی ایکسپورٹ بڑے گی چیزیں بہتر ہوں گی لوگ پروفٹ بنائیں گے اور کام بھی ہو اچھے فرمان سب یہاں پر جو پروگرام کے آخر میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں فیڈریشن پاکستان چیمبرز آف کومس کے انتخابات کے حوالے سے چونکہ آپ بزنس مین پینل کی انتخابی مہم کے چیرمین ہیں ایک تو انتخابات کی جو مہم چل رہی ہے اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں بزنس مین پینل کیا منشور لے کر آ رہا ہے چونکہ پورے پاکستان کی انڈسٹریز اور جو ٹریڈ ایسوسییشنز ہیں وہ ساری اس وقت الیکشن کو دیکھ رہی ہے تمام معاملات کو دیکھا جا رہا ہے کیا منشور لے کر آ رہے ہیں بزنس مین پینل جو ہے وہ فیڈریشن میں دیکھیں جی ہمارے مقابلے میں یو بی جی ایک گروپ ہے چونکہ ہمارے مقابلے میں ہے اور ہم بی ایم پی اپنا ایک گروپ لے کے آئے تھے یہ یو بی جی والے کوئی تقریباً پچھس تیس سال سے اس فیڈریشن میں اس میں بزنس میں ہیں ہمیں آئے ہوئے ہیں چھے سال ہم پانچ سال ہارے ہیں ان سے پانچ سال ہم لڑتے رہے ہیں ہم تیس اکرتیس ووٹوں سے پینتیس ووٹوں سے مارتے تھے بڑے ووٹوں سے نہیں لیکن ہم نے مقابلہ کیا الحمدللہ لاس یر میاں انجم رسار اس کے پیزنر مارے اور تیرہ سیٹوں میں سے دس سیٹیں ہم جیتے ایک سیٹ پہ ٹائی ہو گیا اور دو سیٹوں میں یو بی جی رہ گئی اور اس بات جو لوگوں کا میں نے جذبہ دکھا ہے جو لوگوں کو میں نے شامل ہوتے دکھا ہے بی ایم پی میں وہ اتنا جوش و خروش ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بات ہمارا معاملات کو حل کروائیں گے کیونکہ پچھلے پانچ سالوں میں فیڈریشن نے کوئی کسی قسم فیڈریشن ایسی بوڈی ہے جو کہ کیونکہ اپنی سپریم بوڈی ہے تمام چیمبرز کے ساتھ اوپر ایک فیڈریشن ہے فیڈریشن کے جو کام ہونا چاہیے جو اس کی کارکردگی ہونے چاہیے اس پر بہت بڑا کوسٹن مارک تھا الحمدللہ پچھلے سال میاں انجو مرساد نے کوویڈ نائنٹین کے باوجود بہت کام کیا یہ جو آپ کے انٹرسٹیٹ کام کی ہیں یہ جو بیلی کے پرائیسز کام ہو گئی ہیں اور جو جو سٹیٹ بینک نے نئے نئے پیکجز دیئے ہیں اس میں بہت بڑا حصہ بلکہ مین حصہ میاں انجو مرساد جو بار بار پرائیم سٹر کے بعد جاتے رہے بار بار ملسی آف کومبرز کے بعد جاتے رہے فرینس کے بعد جاتے رہے کہ یہ چیزیں ٹھیک کریں اسی طرح سے اب انہوں نے آر این ڈی کے اوپر کام شروع کر دیا ہے فیڈیشن کارنڈی کے سیکشن کوئی نہیں تھا لوگ اپنی ذاتوں کے پر پیسے خرچ کرتے تھے الحمدللہ ایک پیسہ انہوں نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا اور پہلے سے بجٹ بھی پہلے سے زیادہ کر دیا تو مجھے امیر ہے جو سب سے بڑا کارنم آئی ہے کہ پشاور میں پچھتے دس سال سے وہاں پہ ہم اپنا ایک بنانا چاہتے تھے زونال آفیس تو زونال آفیس نہیں منا سکے بلکہ اس کے اوپر پچاس لاکھ روپیہ ایک نا بنانے کا انہوں نے اس کو انہوں نے فیر گئی اس کو بھی ان کو جمع کرنا پہ جرمانہ دینا پڑ گیا ہم نے اس کو بھی ختم کر رہا ہے اب انشاءاللہ وہ بننا میں شروع ہو گیا ہے تو اس کے علاوہ ہم نے انشاءاللہ پروچستان میں بھی اس کی سنگم انہار رکھ دینا ہے وہاں پہ جونال میں تاکہ تمام سو صوبے ہیں وہاں پہ آپ کا پروپر ایک زونال آفیس ہو اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں میں سمجھتا ہوں کہ بی ایم پی کی قیادت میں پہلے سے زیادہ بہتری آئے گی چیزیں اور بہتری کی طرف جائیں گی جیسے آپ دیکھیں کہ آپ انڈیا میں جائیں تو انڈیا میں ان کی جو ایک ان کی فقی ہے کوئی اتنا کام کر رہے ہیں جس کا کساب نہیں انشاءاللہ فقی کی طرز پہ بھی یہاں پہ یہ میاں جنرل صاحب کی قیادت میں یہ کام ہوں گے یہاں پہ فیڈیشن اپنا وہ رول ادا کرے گی جس کی ضرورت ہے اور آنے والا وقت انشاءاللہ اسی کو ثابت کرے گا کہ ہم اچھے بندے لے کے ہیں جو کہ اس ملک کے ساتھ اور اپنے صرف اپنے ذاتی کاموں کے لینا ہے اس ملک کے ساتھ وفادار ہو اس ملک کے لیے بہتری کے لیے سوچیں اور اس ملک کے لیے کچھ کام کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بی ایم پی اس پر بھرپور ایک سجید کے ساتھ جیدے گا بروچستان آپ کا کی پی کے آپ کا سن آپ کا پنجاب چاروں صوبوں سے بہت اچھی بھی زیرائی بھی لی ہے انشاءاللہ بھاری ایک سجید کے ساتھ جیدے گا ووٹرز کی تعداد کو دیکھیں آپ انتخابی مہم کے چیئرمین ہیں تمام ملک کے آپ دورے بھی کر رہے ہیں بزنسمن پینل کی قیادت بھی دورے کر رہے ہیں ووٹرز کی تعداد کی جو رغبت ہے وہ آپ کی طرف زیادہ نظر آ رہی ہے کیا پولیسی ہیں جن کی وجہ سے ووٹرز جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اس میں معاملات بھی بتا دیے گا دیکھیں جتنا بھی بزنس کمیونٹی ہیں وہ سمجھتی ہے کہ کون سے لوگ جن کی کارگردگی بہتر ہوئی ہے اور کون سے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور صرف فوٹو سیشن میں رہے ہیں یا اپنے ذاتی مفعالات کے لیے اپنا کام کرتے رہے ہیں یہ ساری باتیں ہماری بزنس کمیونٹی کو پتا ہیں جس کی وجہ سے لوگ بی ایم پی میں شامل ہوئے جس کی وجہ سے بی ایم پی اب آگے بھڑا ہے اور جس کی وجہ سے انشاءاللہ بی ایم پی کام یاب ہوگا جی بہت شکریہ عرفان صاحب آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی موجودہ معاشی صورتحال کے حوالے سے آج کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ